باب تین جو ہم نے خادمیوں کو طور پر لکھا سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر ہم مسیح کی معرفت خدا پر ایسا ہی بھروسہ رکھتے ہیں یہ نہیں کہ بجاتے خود ہم اس لائق ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکیں بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے جس نے ہم کو نئے آہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے اور جب موت کا وہ اہد جس کے حروف پتھروں پر کھو دے گئے تھے ایسا جلال والا ہوا کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے پر اس جلال کے سبب سے جو اس کے چہرے پر تھا غور سے نظر نہ کر سکے حالانکہ وہ گھٹا جاتا تھا تو روح کا اہد تو ضروری جلال والا ہوگا کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا اہد جلال والا تھا تو راست بازی کا اہد تو ضروری جلال والا ہوگا بلکہ اس صورت میں وہ جلال والا اس بے انتہا جلال کے سبب سے بے جلال ٹھہرا کیونکہ جب مٹنے والی چیز جلال والی تھی تو باقی رہنے والی چیز تو ضروری جلال والی ہوگی پس ہم ایسی امیت کر کے بڑی دلیری سے بولتے ہیں اور موسیٰ کی طرح نہیں ہے جس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالاتا کی بنی اسرائیل اس مٹنے والی چیز کے انجام کو نہ دیکھ سکیں لیکن ان کے خیالات قصیف ہو گئے کیونکہ آج تک پرانے اہدنامے کو پڑھتے وقت ان کے دلوں پر وہی پردہ پڑھا رہتا ہے اور وہ مصیح میں اُر جاتا ہے مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر پردہ پڑھا رہتا ہے لیکن جب کبھی ان کا دل خدا بند کی طرف فیرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا اور وہ خدا بند روح ہے اور جہاں کہیں خدا بند کا روح ہے وہاں آزادی ہے مگر جب ہم سب کے بینقاب چہروں سے خدا بند کا جلال اس طرح مناقص ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں تو اس خدا بند کے وسیلے سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں